پنجاب کے شریف میں آپ سب کا سواکت ہے میں ہوں چندر شہر دھرنی اس وقت ہم موجود ہیں چندر مہنجی کے پاس چندر مہنجی اپ مکہ منطری رہے ہیں چار بار ویڈائک رہے ہیں ان سے چرچہ کریں گے کئی اہم ادھو کے اوپر سب سے پہلے آپ کا سواکت ہے چندر مہنجی دیکھیں پہر کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں گیان چند گفتہ جی بہت گریمہ مد پہ پد پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر میں نے ان کی چنوٹی سوکار کی ہے میں نے ان کو کہا ہے پتیس کے مادیم سے کہ جب بھی وہ فریوں مجھے بلا لیں پانچ نہیں میں ان کو پانچ ہزار کام گنا دوں گا وہ مجھے پانچ کام گنا دیں گے انہوں نے کیا کرا ہے انہوں نے سوائے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے سوائے یوٹے جملوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا چندربان جی جس فرکار سے گیان چند گفتہ جی کہہ رہے ہیں کہ انیس سو چھنوے میں کیول پانچ کولا کو جھلا بھجن لال نے بنایا لیکن ڈیویلمنٹ کا کام کوئی نہیں کرایا پانچ کولا میں آج تک جتنی بھی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے چودری بھجن لال جی کے شاشن کال میں اور کونگرس کے شاشن کال میں ہوئی ہے یہ سچائی ہے آپ پانچ کولا جی لے کے کسی بھی گاؤں میں کسی بھی کونے میں کسی بھی محلے میں کسی بھی کلونی میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کام کس نے کیے تو وہاں کو چودری بھجن لال جی کا نام لیں گے اور گیان چند گفتہ جی کو میرے بارے سوچ کے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پانچ کولا کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ جو ان کی ڈیوٹی ہے ایسے کون کون سے کام آپ کو یاد ہیں جو بھجن لال جی کے کارے کال میں یہاں پر پر مخروف سے جلا بننے کے بعد ہوئے جتنے بھی آئی ٹی آئی ہے پول ٹیکنک ہے گورمنٹ کولیج ہیں ہسپٹل ہیں ڈیسپینسریز ہیں سڑکوں کا جال جو ہم نے بچھایا جتنا روزگار ہم نے دیا اس کا پانچ پرسنٹ بھی پیشلے سات سال میں یہ سرکار نہیں کر پائی چندر بن جی جس پرکار سے پنچ کولا کو ایک طرح سے پیریس بنانے کی بات کی جاتی تھی ultimately 1996 میں جلا بنا تھا تب سے لے کے اب تک ایک لمبا سفر تہہ کیا پنچ کولا نے تو کیا ایسے کاران رہے جو یہ پچھڑتا گیا اس کے ڈویلمنٹ رک گئی یہ بھید باؤ کا شکار رہا ہے چاہے وہ پنچ کولا ہو چاہے وہ آدم پور ہو اب آدم پور کے اندر سب ڈوجین منایا تھا میرے فادر نے جو بنسیلال جی نے توڑ دیا تھا تو شام بھی بنایا تھا میرے فادر نے وہ بھی بنسیلال جی نے توڑا توڑ کے بعد میں دوارہ بنا دیا تھا اس کو تب بھی بی جبی ان کی صحیح ہوگی تھی اور آج کالا ہمالی بھی بن چکا ہے تقریبا 98 بن چکا ہے سب ڈوجین 99 بن کا بھی میں سن رہا ہوں گی بن چکا ہے تو آدم پور کو نے اندر کیونی بھال کی آج تک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے اور پنچ کولا کو جہاں تک سوال ہے جو سپنا چودری بھشنلال جی نے دیکھا تھا اس کا دس پرسنٹ بھی ابھی تک یہاں کاریاں نہیں ہوا ہے اس میں چندرون جی اگر بھات کی جائے دو ہزار چار سے لے کر کافی لمبا سمجھ تک کانگرس بھی رولنگ پالٹی میں رہی ہڈا صاحب چیم منیسٹر رہے اس ٹھے میں یہاں کی ڈیویلمنٹ کی کیا استیتی دی اس سمجھ بھی ہم نے کافی کام کیا یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مورنی کے اندر تقریبا 70 سڑکیں ہیں اس سمجھ بھی ہم نے بنائی اور یہاں پر کتنے ہسپٹل بھی ہم نے پکٹیٹ کیے روزگار بھی یہاں کے بچوں کو ملا چنی چاہیے کہ نلکو بھی ہم نے لگائے کسانوں کا ہم نے خاص روپ سے خیال رکھا چندرون جی جس فرقار سے اگر چرچہ کی جائے پیرا گلائڈنگ مورنی میں سرکار شروع کرنے کی پلاننگ کر رہی یہ فلم سٹی پنجھ اور میں لانے کی تیاری ہے ایچ ایم ٹی بند ہو چکی ہے دیکھئے سی ایم صاحب کی کسی بات پر ہم یقین اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کرنال کے لئے انہوں نے کیا کیا جہاں سے وہ بدائیں کہیں کرنال میں انہوں کا گھشنا ہی دوپر ہو رہا ہے اور انہوں نے کیوڑک گام کو اڈاپٹ کیا تھا وہاں کچھ نہیں کیا انہوں نے بڑودہ میں جو انہوں نے جنتا کے ساتھ وعدے کیے چناؤ کے دراؤنے میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا تو یہاں بھی یہ صرف جھوٹھی گھوڑنہ ہیں لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لئے اور کچھ بھی نہیں چندرون جی پنچ کلا کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اس وقت اگر حالات کی چرچہ کی جائے تو 80-85% ہرینک ہے جو ڈریکٹری ایٹ ہیں یہاں سے چلتے ہیں سرکاری کارلے یہاں پر میکسیم ستھیت ہیں بہت سارے سرکاری کرمچاری بھی یہاں رہتے ہیں تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے دیکھئے میرے فادر کا یہ سپنا تھا اور انہوں نے مجھے ایک بار کہا بھی تھا کہ میں پنچ کلا کا ایسا بنا دوں گا کہ اگر کوئی راجدانی کبھی بھی شیفٹ کرنے کی بات ہو تو پنچ کلا اس پر ٹاپ پر رہے گا اور اس دشاہ میں انہوں نے کام بھی کیا اس ابھی آج ہریانہ گورنمنٹ کے مکہلے بہت سے ڈیپارٹمنٹ کے دفتری ہیں ہی پر ہیں ماسٹر پلاننگ کے تحت جو اگلی یوجنہ 2030 تک پنچ کلا کے لئے سرکار بنا رہی ہے اس میں ڈیویلمنٹ کے تو جو کام گوشیت ہوئے ہیں ہی ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عدیکاری جو سوچنا پٹے لگائیں اور ان پر انکیت کریں گی کتنا ڈیویلمنٹ کا کام ہو گیا میں سمیہ مکہ مدری کا جا کے دھنیواد کر کے ہوں گا اگر انہوں نے پانچ پرسنٹ بھی کر دیا جارہا وہ انہوں نے بولا ہے چندرمون جی اس سے ہٹ کر تھوڑا سا راجنیتک چرچہ کر لیتے ہیں جو کرشی قانون ہیں ان کو لے کر کانگرس پر عروف لگ رہیں گے کانگرس کرشی قانونوں کے اندولن کو بڑھکا رہی ہے دیکھئے کانگرس ہر جن ہیت کئی بات اٹھائے گی رائے تک اٹھاتی آئی ہے اس میں بڑھکانے کی کوئی بات نہیں ہے تینوں کالے قانون نہیں ہے ان کو ترند پرواب سے باپس لینا چاہیے یہ کسان ورودی تو ہی راشتری ورودی بھی ہیں گیارہ مارک کسانوں سے وارتاؤں کے دور ہوئے لیکن لگ وقت چار ساڑھے چار مینے سے زیادہ ہوگے کہ نہ کوئی وارتہ ہو رہی ہے نہ کوئی بات آگے بڑھ پا رہی ہے اس سمسے کا حل لکھ لے گا کیسے اس سرکار کو اپنی گلتی مان لینے چاہیے گلتی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے معافی مان کے دینوں قانون باپس لے لینے چاہیے ان کو کسان ہمارے اندول داتا ہیں یہ کرشی فردان دیش ہے اس بات کا موڈی صاحب کو دھیان رکھنا چاہیے سندر بون جی جس فرقار سے راج نیتی میں آپ کافی سکری ہیں بھائی جنلال جی کے جیسٹ پتر ہیں یوت کے لیے ویشیش کر اگر دیکھا جائے تو کیا ایسی یوجنہیں ہونی چاہیے جن سے ان کو روجگار سرکشت ہو کیریئر ورینٹیڈ اور جوگ گرنٹی جوگ کی گرنٹی ہونی چاہیے ایسی کچھ پروگرام اور پلسی سرکار کو بنانی چاہیے ہمارا وقت آئے تو ضرور بنائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بیروجگاری لگاتار بڑھ رہی ہے جو سرکاری نوکری ہیں چاہے وہ کرونا چل رہا ہے اس وجہ سے پوسٹیں نہیں نکل پا رہی کریٹ نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے کیا رنیتی رہے گی آپ لوگوں کی بطور کانگرس کے نیتا کی کیا سرکار سے کہیں گے بڑے بڑے دیوگ لانا ایمنسیز کو لانا دیوگ استحفیت کرنا یہاں ڈسکاؤنٹ دینا ٹیکس میں ریبیٹ دینا یہ سب سرکار کی پولیسی ہوتی ہے سرکار کی کوئی نیت نہیں ہے نہ کوئی نیتی ہے نہ کوئی نیت ہے نہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کانگرس کے سرکار بنے گی آپ ہریانہ کے جنتا کیا شروعات سے تو ایسے پروگرام اور کارکرام بنائے جائیں گے نیتیاں بنائی جائیں گی جس سے کہ انٹرپنیلور اٹریکٹ ہوں اور یہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کریں اور یہاں کے بچوں کو روزگار مل سکے پرائیویٹ سیکٹر میں پچپتر پرتیشرت ہریانہ کے یوکوں کو روزگار کے لیے سرکار نے قانون بنا دیا پہلے گوشنا پتر میں تھی یہ چیزیں ان کو کتنی سارتھکتہ نظر آ رہی ہے آپ کو قانون بنا کے ایمپلیمنٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے اس کو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھ کہیں بھی نہیں دیکھ رہا آج سارے بچے پڑے لکھے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کچھ بھی سرکار کے آتھی وڑے دانتے دکھانے کے اور کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے دراتل پہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے دھنیوہ چندرمون جی تو یہ ہیں چندرمون پورا اوب مکہ منتری ہریانہ کانگرس کے دگل نیتاؤں میں شمار ہیں ان کا بڑا سپس شبدوں میں کہنا ہے کہ جیانچند گپتا جی جو ہیں وہ ان کے لیے مانی ہیں لیکن بحث کے لیے وہ جس بھی منچ پر کہیں گے وہ تیار ہیں اس کے علاوہ ڈیویلمنٹ کے کاموں کی طرف سرکار دھیان دے پریکٹیکلی اگر ڈیویلمنٹ ہوتی ہے پانچ پرسنٹ ڈیویلمنٹ بھی گوشناؤ کے انروپ ہوتی ہے تو چندرمون خود مکہ منتری کے پاس جائیں گے اور ان کا آبھار وقت کریں گے چاہے یہ راجنیتی کٹاکش کے روپ میں انہوں نے کہا یا وقتیگت بھاونہ ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیمرمن سنجھے سنگھ کے ساتھ چندر شکر دھرنی پنجاب کیسری ٹی وی چندیگر ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد